بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ڈیجیٹل کورسز آن لین گر بیٹھے کر سکتے ہیں جس کے اندر یہ فاسٹ ڈریک ہے اور ٹیکنیکل کورسز کرنے کا جس میں نان ٹیکنیکل بھی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ کی ایڈوکیشن بھی نہیں ہے تو آپ نان ٹیکنیکل کورسز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہے اور آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا بہت نالج ہے تو پھر آپ ٹیکنیکل کورس کر سکتے ہیں یہ تھوڑے سے اڈوانس لیول کے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ پروفیشنل طریقے سے آپ کو ٹرین کیا جائے گا اور آپ اچھی خاصی آن لین انکم کر سکتے ہیں تو کوشش آپ نہیں کرنی ہے تو میرا مقصد اس ویڈیو پر بنانے کا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے اور اڈمیشن اوپن ہوئے ہیں کیونکہ میں خود کافی دیر سے اس چیز کو منیٹر کر رہا تھا تو ابھی یہ دو دن ہوئے ہیں انہوں نے اڈمیشن اوپن کی ہیں تو میں نے کہا جلدی سے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ نے جلدی سے اس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے اور جو بھی آپ کورس کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح اس کی جو فیچرز ہیں اور جو بھی اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں آپ کو وہ آپ نے ساری کے ساری دیکھ لینی اچھی طرح چیک کرنے جو آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو ٹائم دائے کیے بغیرہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر میں وہاں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا کورس ہے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ کو میرے لیپ ٹاپ کی سکرین شو ہو رہی ہے یہ ویب سیٹ ہے ڈی جی پاکستان ڈوٹ او آر جی یہ نیچے لکھا ہوا بھی آ گیا ہے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے اس ویب سیٹ پہ جانا ہے جیسے ہی آپ ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا اس کے اندر ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں نا فاسٹ ٹریک اور ٹیکنیکل یہ سارے انہوں نے ڈی جی پاکستان قومی ہنرمندی ترقیاتی پروگرام تو گورنمنٹ او پاکستان کا ایک ادارہ جو ہنرمند یعنی کہ ہر کو ہنر دینا سکھا رہے ہیں جہاں سے آپ سیکھ اچھا خاصہ آل اینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والا دور جو ہے جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کے اندر جلدی نوال ہو جائیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے آگے چل کے یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی جب آپ لوگ لیٹ اس میں انٹری لیں گے تب کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر میند زیادہ ہوتی ہے اور لوگ پھر جو ہے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ہمت ہار کے پیچھے ہار جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں کے اندر جلدی سے انوال ہوا کریں تاکہ جلدی جلدی آپ ان چیزوں کے اندر ایک اپنا مقام بنا سکیں تو آپ اس فیلڈ کے اندر بہت آگے نکل سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ سکرین آتی ہے اس طرح آپ کے اوپر یہ نوٹیفکیشن انکارہ ہوتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے لکھا یہ ایڈمیشن اوپن ہے آپ نے یہاں سے جا کے اپلائی نو کے بٹن کے اوپر اپلائی نو کرنا ہے اگر آپ نے ایک آنٹ بنا لیا سارا کوچھ ہوگا تو یہاں سے آپ پورٹر میں لوگن کر سکتے ہیں پورٹر میں لوگن کرنے کے بعد اگر آپ جو کریٹیریہ ان کا میٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپروول دے دیتے ہیں تو وہاں سے آپ نے ایک فام لینا ہے بینک کی مائنر سی فیز جسٹ آپ کی سیٹ کنفرمیشن کے لیے جس طرح ڈی جی سکلز ڈوٹ پی کے تھا اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ انرولمنٹ تو کر لیتے ہیں لیکن کورسز نہیں کرتے تو دوسرے بندوں کی بھی سیٹ ضائع ہوتی ہے تو دوسرے بندوں کی بھی جو اس میں سیٹ ضائع ہوتی ہے اس لیے انہوں نے چھوٹی سی مائنر سی فیز رکھی ہے کورسز تمام فری ہیں لیکن مائنر فیز رکھی ہے کہ آپ کی ایک تو سیٹ کنفرم ہو سکے اور جو نان سیریس بندے ہیں وہ اس کے اندر جو انہیں چیزوں سے دور رہے ہیں تو یہ یہاں سے آپ اپنا اس کو کوئی سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا تو جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ اوپر کورسز اویلیبل پروگرام کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں دو تین ٹریک آ رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ فاسٹ ٹریک ٹیکنیکل پروگرامز ہیں اور نون ٹیکنیکل پروگرام میں اسوسیئٹ سیٹیفکیشنز ہیں تو میں نے فاسٹ ٹریک اوپر کلک کیا فاسٹ ٹریک کے اوپر یہ دیکھیں تقریباً کوئی سولہ کورسز آ رہے ہیں سکسٹین تو سب سے پہلا جو کورسز میں کروایا جا رہا ہے اے ڈیویو ایس ڈیویلپر اسوسیئیشنز کا ہے اس میں سسٹم او ایس ایڈمنسٹیٹر کا بھی آپ کر سکتے ہیں سب سے جو مجھے جو میں نے کرنا تھا وہ انٹرویٹ ایپ ڈیویلمنٹ ہے کہ اب آپ اپنے انٹرویٹ کی کوئی بھی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں ڈیٹا سائنس ہے اس کے علاوہ یہ گوگل کلاود انجینئرنگ ہے پی ایچ پی کا آپ اپنا جو پی ایچ پی کے اندر ویب سیٹس بنتی ہیں پروگرامنگ ہوتی ہے سارا جس کے اندر آ جاتا ہے یہ کمپیٹی ہے آئی ٹی فنڈامنٹ ہے اس کے علاوہ یہ سارے سیکیورٹی کا ہے اور یہ ایسکیوال سرور سپیشلسٹہ بن سکتے ہیں ایتھیکل ہیکنگ کا کورس ہے یہاں پہ آپ وائٹ ہیٹ جو کالرز ہیکر بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا سی سی ای ایسی ای ایڈوانس لیول کے یہ سارے کا سارے کورسز ہیں تو یہ ٹیکنیکل پرسنز کے لیے ہیں جن کو تھوڑا بہت آئی ٹی کی انفرمیشن ہے اچھی نالج رکھتے ہیں اور وہ کیا لیں کہ کوئی بی ای لیول کے سٹوڈنٹ ان کے لیے یہ سوٹیبل ہے کچھ لوگ میٹرک لیول کے بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ان کے پاس پھر آئی ٹی فیڈ کا جاوہ یا سنیک کوڈنگ کا اچ ٹی ای میل کا ان کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے تو ان کے لیے یہ سب سے پیسن ہے تو یہ تین منت کا کورس ہوگا اس کے علاوہ چلتے ہیں نان ٹیکنیکل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ نان ٹیکنیکل ہے اس کے لیے آپ کو کوئی سکیلز کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے جس میں آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کی پروفیشنل کر سکتے ہیں یہ مایکروسور آفیس ہے پائی تھن ہے یہ یو آئی یو ایکس ڈیزائن ہے اس کے علاوہ یہ ایس اے پی ہے اور ایمازن ایف بی ہے سرچ ان اپٹیمیزیشن ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے آپ دیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس لازمی کرنے اگر آپ جو نان ٹیکنیکل ہے تو اس کے دیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی کوئی بھی چیز بزار سے یا کہیں سے بھی آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی دیجیٹرائیز مارکیٹ کر کے آپ سیل جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی آن لین چیزیں بیج سکتے ہیں تو یہ کورس بہت اچھا ہے اس کو لازمی کریں اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے یہ اور یہ دیجیٹل مارکیٹنگ ہے دونوں آپ نے لازمی کرنے ہیں دیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہو تو وہ آپ کو آن لین آپ کی ویب سیٹ کو اس کو گروہ کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں سوشل میڈیا جیسے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر فیس بک وہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنی جو بیزنس پیجز کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے تو اس کے علاوہ جو لازم پہ ساسوسی ہے سیکس من کا کورس ہے تو یہ آرٹیفیشل اٹیلیجنسی ہے یہ بہت ہی اڈوانس لیول کا اس کی بہت اچھی خاصی سیلری ہوتی ہے اور بہت بڑی بڑی کمپلیس کے اندر آپ جوب کر سکتے ہیں یہ آرٹیفیشل اٹیلیجنسی وہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز آپ مثلا کہ کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لائکی ٹک ٹک کے اوپر تو آپ کرکٹ سے لیٹڈ زیادہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کرکٹ والے ہی ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے یہ آرٹیفیشل اٹیلیجنسی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ پسند کر رہے ہیں آپ کو صرف وہ ہی دکھائی جائے اگر آپ اسے آپ کو انسٹال کر دیں یا اس کے کیشز وغیرہ کلیر کر دیں ٹک ٹک کے تو آپ کو دیکھئے گا بلکل ایک دم ٹرینڈ چینج ہو جائے گا آپ کو عجیب و غریب ویڈیوز شو ہونے شروع ہیں جو بھی چیز آپ اس میں سپیک کریں گے کہ فیشن سے دیکھ رہے ہیں آپ ریلیٹیڈ یا سیاد میوزیک ہے یا ڈائیلوگ ویڈیوز آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے پاس آہستہ آہستہ وہ جو آرٹیفیشل اٹیلیجنسی وہ آپ کو وہی چیز دکھانی شروع کر دیں گی جو آپ پسند کریں گے اس لیے کہتا ہے کہ آپ اپنے کیشز کلیر کر دیں تو آپ کو ہر چیز نئی شروع ہونی شروع ہو جائے گی تو جلدی سے آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے اپلائی کی طرح کرنا ہے وہ بھی بتاتا چلوں جیسی آپ اپلیکیشن یہاں پہ اپلائی نہ ہوگا یہ بٹن آ رہا ہے اس کو پر کلک کرنا آپ نے تو یہ سائن اپ فارم آ جائے گا سائن اپ فارم آپ نے سارے کا سارا اپنا ڈیٹا بالکل اپنا صحیح سی چیزیں دینی ہے اور اپلیکیشن فارم آپ نے کر دینا ہے سب میٹ اس کے بعد آپ سے وہ پوچھا جائے گا آپ کونسا کورس کرنا چاہتے ہیں آپ نے کورس سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ ایک کورس کرنا چاہتے ہیں اس لیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن سب میٹ کر دنیا یا فائنل سٹیپ کے اوپر جا کے اس کے بعد وہ آپ کا دیکھیں گے یہ بندہ تھوڑا بہت ایکسپینینس رکھتا ہے اس کو بیکگرانڈ آئیٹی کے اندر ہے کہ یا یہ نون ٹیکنیکل ہے اگر نون ٹیکنیکل کریں گا تو جلدی پروول ہو جائے گی جو ٹیکنیکل کورسیز ہیں ان کی کوشش ہے کہ تھوڑے سے ایکسپینٹس پرسنز کو سکھایا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نرز اپنی سکیلز کو امپروف کر سکے تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا چلان فارم آئے گا جو آپ نے کسی بھی ایچ بیل بینک کے اندر جائے اس کو پی کرنا ہے وان تھاؤزنڈ کا ہوگا تو جیسے آپ کا وہ ویریفکیشن ہو جائے گی ڈاکومنٹس کی کہ آپ فارم فی سب میٹ کروا دیا تو آپ کی انرولمنٹ سیڈ ڈن ہو جائے گی یہ لیکن وہ نیچے نوڑ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام کورسیز فری ہیں سٹوڈنٹ صرف مائنر پی کرے گا سیڈسیشن چارڈیز ہیں کہ اس کی سیڈ کنفرم کے لیے اور وہ سیریس ایس معاملے کے اندر جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا لوگ انرولمنٹ کر لیتے ہیں کرتے نہیں اور دوسروں کا حق بھی مارتے ہیں اس لیے جو سیریس پرسنٹ ہیں جو اس چیز کے اندر سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ آنلین کمانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر لادمی جلدی سے انرول کر لے لیمپیڈ سیڈس ہیں 30 تک نومنبر تک یہ کلوز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کی آنلین کلاسز شروع ہو جائیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ